اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زین علی ٹی وی دوستو ہج ہم بات کریں گے یہ شارپ کا ایل ایڈی ٹی وی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لوگو یہ نظر آ رہا ہوگا شاید یہ شارپ ہے ٹھیک ہے تو اس میں فالٹ کہہ کہ اس کا بورڈ جو ہے وہ بلکل ڈیڈ ہو گیا تھا ٹھیک ہے جو مدر بورڈ تھا پاور سپلائی ہوگی تھی لیکن اس کا جو مدر بورڈ ہے وہ بلکل ڈیڈ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں انسٹال کیا ہے دوسرا یونیورسل بورڈ ٹھیک ہے تو جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں تھوڑا سا فٹنگ بھی کی ہوئی ہے یہ دو اوپر سے کٹ کی ہے اس کو ٹھیک ہے تو اس میں میں نے دوسرا بورڈ انسٹال کیا ہوئی ٹھیک ہے پہلے والا بورڈ میں نے اس میں ریموو کر دیا پہلے والا یہاں پہ یہ اس کے پوائنٹ دیں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس میں دوسرا یونیورسل بورڈ انسٹال کیا تو جب میں نے اس میں یونیورسل بورڈ انسٹال کیا تو اب اس میں میپنگ پرابلم جو ہے وہ آرہا ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میپنگ پرابلم ہے تو فرض کریں اگر آپ کسی بھی LED TV میں کوئی بھی اگر آپ دوسرا بورڈ انسٹال کرتے ہیں یونیورسل بورڈ انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی چائنہ کا بورڈ اس میں لگاتے ہیں تو اگر آپ کے وہ میپنگ پرابلم آ جاتا ہے آپ کے سیٹ میں تو اس کو کس طرح ٹھیک کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی ایزی ہے چائنا کا آپ کے پاس ریموڈ کنٹرول ہونا چاہیے ٹی وی کا ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریموڈ کنٹرول ہے اس کا ٹھیک ہے تو میں کروں گا کیا کہ سب سے پہلے ہم اس کے میں آپ کو دکھا تھا چینل چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ میپنگ پرابلم آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کریں گے کیا سب سے پہلے ہم اس کے ریموڈ کنٹرول سے مینیو کو پریس کریں گے ٹھیک ہے مینیو کو پریس کرنے کے بعد ون ون فور سیمن جب آپ ون ون فور سیمن پریس کریں گے تو آپ کا مینیو جب وہ فیکٹری سیٹنگ جب وہ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹری سیٹنگ ابھی اوپن ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو سب سے فرسٹ والا آپشن آپ ہمارے پاس آ رہا ہے جرنل سیٹنگ ٹھیک ہے ہم اس کو اوپن کر لیں گے جب ان اس کو اوپن کر لیں گے تو سب سے اوپر والا آپشن ہمیں ملے گا الوی ڈی ایس میپنگ گا ٹھیک ہے اس کے نیچے لوگو کو بھی لوگو بھی ہے اگر آپ لوگو اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں پیئر کرنا چاہتے ہیں اس کو پر مثلا آپ گر آپ کا سیٹ جو ہے جب آپ سٹینڈ بائی موڈ سے اس کو آن کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر لوگو آئے تو آپ نیچے والا لوگو بھی آن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے میپنگ کی ٹھیک ہے تو الوی ڈی ایس میپنگ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ ہے تھری تو میں اس کو چینج کرنے لگا ہوں ریموٹ کنٹرول سے یہ فور فائی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت ہمارا میپنگ کا جو فالٹ تھا وہ بلکل اوکی ہو چکا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس میں کافی سارے آپشن ہیں تقریباً ٹویلوٹ ٹویلوٹ کے قریب ہیں آپشن اس کے جاتے ہیں یہ سیکس ہے سیکس بھی بھی اوکی ہے سیون ایٹ نائن ٹین الیون پہ پھر میپنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے ٹویلوٹ پہ بھی میپنگ ہے اگر تیرہ پہ آئیں گے تو پھر ٹھیک ہو چودہ پندرہ سفر پہ پندرہ اس میں ہے ٹھیک ہے سفر پہ پھر میپنگ آ جاتی ہے تو ایک پہ بھی بیٹ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے دو پہ بھی ٹھیک ہے تین پہ پھر میپنگ آ جاتی ہے جار پانچ ٹھیک ہے آپ کسی ایک پہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو میپنگ پراملوم جو ہے لبی ڈی ایس اپشن میں جا کے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس میں اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ جس موڈ کنٹرول سے ایکسٹ کا بٹن جو ہے وہ پریس کریں یہ بٹن یہ پریس کریں گے تو آپ کا اپشن چلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی میپنگ پراملوم جو ہے وہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 � ون ون فور سیون جب آپ ایڈ کریں گے ملائیں گے ریموٹ کنٹرول سے تو آپ کا جو فیکٹری سیٹنگ یا اوپن ہو جائے گی تو آپ یہاں سے آپ اس کی چیننگ کر سکتے ہیں